بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بھی میرے چینل پر نیو ہے وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آپ نے میرے چینل کا وزٹ ضرور کرنا ہے تو جیسے کہ گرمیاں اور کچھ بھی کھانے کو نہیں دل کرتا تو دل کرتا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا پیا جائے کھانے کے ساتھ یا چائے کی جگہ یا شام کو تو بہت ہی اچھے میں آپ کو ڈرنکس بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی ایزی وی میں آپ کو سکھاؤں گی پہلے ہم آلو بخارے کو والا کرتے تھے اس کا جوز بنایا کرتے تھے اسے سٹرین کیا کرتے تھے اس کا پلپ نکالا کرتے تھے تو بہت ہی محنت ہوتی تھی تو آج میں آپ کو بہت ہی ایزی وی میں آلو بخارے کا ڈرنک بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی لائٹ بنتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی تھوڑے انگیڈینٹ سے یہ بن جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے آٹھ سے دس آلو بخارے لے لینے ہیں یہ دیکھئے یہ تقریبا ہمارے لیے فائف سرونگز بن جائیں گی فائف پرسنز کے لیے پانچ گلاس بن جائیں گے اچھے سے آپ نے ان کو پیل آف کرنا ہے ان کا چھلکہ بلکل اتار لینا ہے اگر کہیں کہیں رہ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں اس کا بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیجئے دیکھئے گھٹلیاں الگ کر دیجئے اور باریک باریک پیسیز میں ان کو آپ نے کٹ کر لینا ہے تو آپ نے میتھے آلو بخارے لینے ہے اگر کھٹے بھی ہوں تو ان کا بھی ٹیسٹی بنتا ہے جو بچیوں کو زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو میتھے آلو بخارے کا بھی اچھا بنے گا اور کھٹے کا بھی بہت ٹیسٹی یہ بن کے ریڈی ہوگا تو آپ نے گھٹلیوں کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے گرائنڈر میں یہ سارے آلو بخارے کے چنکس ڈالنے ہیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑے سے چنکس بچا کے بھی رکھ لیجئے جو پسند کرتے ہیں وہ تھوڑے سے بچا لیں جو اندر ڈالے ہیں اور جو بلکل میشی پسند کرتے ہیں تو وہ سارے کو اس کے اندر ڈال دیجئے تو یہ میں پانچ گلاس بنانے لگی ہوں تو ایک کپچینی اس میں بلکل پرفیکٹ ہے چار گلاس ہم نے پانی ڈالے تو بعد میں برف ڈالنے سے اور یہ مکس ہو کے پانچ گلاس بن جائیں گے تو چار گلاس پانی ڈالیے ایک کپچینی ڈالیے اور آٹھ سے دس آلو بخارے میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اتنا گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل باریک پیسٹ بن جائے یہ دیکھئے بلکل جوز کی شکل یہ اختیار کر جائے گا اس کو آپ کو چھاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھا بنے گا اچھے سے اس کو گرائنڈ آپ نے کرنا ہے چینی اچھی سے مکس کر لینا ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ بسند کرتے ہیں تو اس مقام پہ آپ ٹیسٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ نے اگر اور چینی ڈالنی ہو تو ڈال لیجئے اس کے بعد ہم نے گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے آئس کی ایڈ کرنے ہے گرائنڈر کے اندر ہی ابھی ہم نے اس کو رہنے دینا ہے اس کے اندر آئس ڈال لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ گرائنڈ کرنا ہے اتنے اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل چل ہو جائے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگا تو آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اور اب آپ نے اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کرنا ہے تو بہت ہی ریفریشنگ لگے گا جیسے بچے کولیج یونیورسٹی سے سکول سے آتے ہیں تو آپ اسے فورن دیجئے تو بڑا ہی ریفریشنگ اور بہت ہی انرجیٹک ہوگا اور بچوں کے اندر بہت انرجی ڈالے گا کیونکہ جو بچے فروٹ نہیں کھاتے وہ اس جوس کو بہت ہی پسند کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کالا نمک اس کے اندر ایڈ کر دیجئے جو پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیں اور جو پسند نہیں کرتے وہ اسے سکپ کر دیجئے یہ دیکھئے اس کی فائنل لک دیکھ کر آپ نے جانا ہے بہت ہی اچھی فائنل لک بنی ہے تو جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو اور جس جس کو یہ ڈرنک پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دوسروں میں آسانیہ بانٹیے اللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان کرے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اس حق کے لئے اللہ حافظ